موسیقی اتوار دس مارچ سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو بلوچ نیشنل مومنٹ کے ترجمان نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ آرلنڈ کے شہر ایمستیڈرم میں ایچ آر سی بی اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل سٹوڈنس گروپ کی جانب سے ایک سیمینار با انوان ہمیں بلوچستان سے متعلق کیا جاننا چاہیے کے نام سے منعقد کیا گیا ایمنیسٹی انٹرنیشنل سٹوڈنس گروپ اور ایچ آر سی بی کے اشتراک سے بلوچستان تنازع اور بلوچستان کی انسانی حقوق کی صورتحال کی حوالے سے منعقد پروگرام میں بلوچ نیشنل مومنٹ کے خارجہ امور کے ترجمان حمل ایدر بلوچ یومن رائٹس کانسل آف بلوچستان کی جانب سے تاج بلوچ اور ڈچ صحافی سوزینہ کوستر سمیت ایمسٹیڈم یونیورسٹی کے بین الاقوامی جنگی قانون ایرمن فورویلٹ نے شرکت کی اس پروگرام میں پارٹی کے خارجہ سیکریٹری عمل ایدر بلوچ نے بلوچستان کی صورتحال کے علاوہ پارٹی محقف پیش کی سیمینار میں بلوچ نیشنل مومنٹ کے کارکنان سمیت دیگر بلوچ سیاسی کارکنان اور مقامی طلبہ سمیت لوگوں نے خاصی تعداد میں شرکت کی آلینڈ میں منقد ہونے والا یہ سیمینار دو عصوں پر مشتمل تھا پہلے عصے میں تمام مقررین نے بلوچستان میں ہونے والے سنگین انسانی حقوق کی پامالیوں کے بابت پریزنٹیشن پیش کیے اور لوگوں کو بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے تفصیلی آگائی فراہم کی پارٹی کے خارجہ سیکریٹری عمل ایدر نے اپنے پریزنٹیشن میں بلوچستان پر پاکستانی قبضہ اور تاریخی احسیت کے علاوہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کہا پاکستان بلوچستان کی صورتحال کو دنیا سے چھپانے کے لیے مختلف حربیں استعمال کر رہا ہے انہوں نے مثال دے کر کہا کہ بلوچستان میں جب زلزلے یا سہلاب جیسے قدرتی آفت آتے ہیں تو پاکستانی ریاست وہاں بین الاقوامی ادار ہوں جیسے کہ ڈاکٹر ویڈاوٹ بورڈرز پغیرہ سمیت دیگر تنظیموں کو بلوچستان میں لوگوں کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور پھر ان الاقو میں جیش محمد اور لشکر طیبہ کی زیلی دہشتگرد تنظیموں کو فلائی گاموں کے آڑ میں بلوچستان میں منظم کر کے وہاں پھر کاواریت کی بیج بونے مذہبی شدت پسندی کو بڑھاوا دینے اور بلوچ عوام کو مذہبی و مسلکی بنیادوں پر آپس میں دست و گریبان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حمل ایدر نے دوران بیس یورپ سمیت تمام ویسٹن ملکوں میں مقیم جرنلسٹ انسان حقوق کے اداروں سمیت سٹوڈنٹ سے بھی اپیل کی کہ وہ اسی طرح بلوچستان کے مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھنے اور دوسروں تک بلوچوں کی آواز پہنچانے میں مدد کریں یومن رائٹس کانسل آف بلوچستان کے چیئرمن تاج بلوچ نے 2001 سے 2018 تک بلوچستان میں پاکستان کی جانب سے انسان حقوق کی سنگین پامالیوں اور پاکستان کے بربریت پر سپیشل ڈاکومنٹری پیش کی خصوصی طور پر ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایچ آر ڈبلیو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسی تنظیمیں ہماری مدد سے بلوچستان کے متعلق حقیقی آلات سے باخبر رہ سکتی ہیں اگر وہ چاہیں تو ہماری ویب سائیڈ میں موجود لاپتہ افراد کے خوائف اور دیگر ضروری ثبوتوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ڈچ صحافی سزین اکاسترو جو کافی عرصہ پاکستان میں گزار چکی ہیں انہوں نے اپنی اور باقی بین الاقوامی صحافیوں اور اداروں کو درپیش چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں کراچی اسلام آباد اور لاہور کے علاوہ کسی دوسرے شہر جانا چاہیں تو آپ کو اجازت ناموں کی خاطر گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود بھی اکثر اوقات ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں ملتی جہاں سنگین انسانی حقوق کی پامالیاں کی جاتی ہیں پروفیسر ارمن ڈین ویلٹ نے بلکستان میں جاری سنگین انسانی حقوق کی پامالیاں لاپتہ افراد کے مسئلہ سمیت وہاں جاری نسل کشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہاں جو واقعات ہوتے ہیں وہ اکثر میڈیا بلیک آوٹ اور پاکستانی سنسرشپ کی وجہ سے بیرون ممالک تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں اوپن ڈیبیٹ کی صورت میں تمام مقررین نے بلکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں اور عالمی اداروں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے تفصیلی بیعث کی اور بلکستان میں جاری سانی علمیہ پر سنجیدگی سے سوچنے اور مسئلے کی عالمی سطح پر حل نکالنے پر زور دیا گیا پروگرام کے دوسرے حصے میں امنیسٹی سٹوڈنٹس گروپ کی پروگرام آرگنائزر ایما گیسنڈی بھی شامل تھی ایما گیسنڈی نے تمام شرکہ اور مقررین کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ ہم مستقبل میں بھی اس طرح کے سمینار اور دیگر پروگرامز کا انعقاد کر کے بلکستان کے سنگین مسئلے کو جاگر کرنے کی کوشش کریں گے آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلکستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ آئیے دوستین مراد بلوچ سے خبریں سنتے ہیں سبی میں لہڑی روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے جس میں فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق فورسز نے حملے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی شروع کر دی ہے دوسری طرف بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیئند بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل بروز ہفتہ ان کے سرمچارون نے سبی میں لہڑی روڈ پر پاکستانی فوج کے گاڑی کو ٹیڑی چوکی کے قریب گھات لگا کر خودکار ہتھیارون سے حملہ کر کے گاڑی میں سوار قابض فورسز کے دو اہلکاروں کو ہلاک اور ایک کو زخمی کیا بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے گیس پائپ لائن پر بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعے کی صبح بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے سرمچارون نے سوئی پلانٹ سے کراچی جانے والی اٹھارہ انچ کتر کی گیس پائپ لائن کو کھند کوٹ کے مقام پر تنگوانی میں دھماکے سے تباہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں سوئی پلانٹ سے کراچی سمیت پورے سندھ کو گیس کی سپلائی معتل ہو گئی ہے پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے جاریت کر کے گھروں پر چھاپے مار کر دو افراد کو جبری طور پر اپنے ساتھ لے گئے ہیں جن کی شناخت سامر ولد رحمت بکٹی اور حلیم ولد دلمراد بکٹی کے نامون سے ہوئی ہے اغواشدہ دونوں افراد اچھ کے ہی رہائشی ہیں پندرہ نومبر دوہزار سترہ کو کراچی سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی رہنما نصیر بلوچ بازجاب ہو گئے ہیں نصیر بلوچ بی ایسو آزاد کے سیکریٹری جنرل سنولا بلوچ حسام بلوچ اور بی این ایم کے ممبر رفیق بلوچ کے ہمراہ پاکستان کے خفیہ اداروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے واضح رہے نصیر بلوچ کی اہلیت زبیدہ بلوچ اور کم سن بچی مارنگ بلوچ ان کی بازجابی کے لیے شدید سردی و برفباری کے دوران کوئیٹا میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں مسلسل احتجاج کر رہے تھے تیس جولائی دوہزار چار کو مستوں کے علاقے کھڑی کوچہ سے لاپتہ ہونے والے امیر محمد محمد حسنی ولد جان محمد سکنہ جمال آباد نوشکی بازیاب ہو گیا ہے نوشکی ہی سے چار اگس دوہزار سترہ کو لاپتہ ہونے والے نصیر احمد جمال دینی بھی بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں یوب سے لورا لائی جاتے ہوئے تنگا کے مقام پر پولیس گاڑی ایک دوسرے گاڑی سے ٹکرا گئی ہے جس کے نتیجے میں چار پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں نوشکی سے کوئیٹا جانے والی پولیس گاڑی فسلن کے باز شیخ واصل کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں گوادر میں سہرابی وارڈ کے مقام پر گیس سیلنڈر اور پٹرول کی دکان میں آگ لگ گئی ہے جسے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بجایا ہے تاہم حادثے میں جانی نقصانات کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں پشاور میں غیرت کے نام پر نوجوان لڑکے کو فائرنگ کر کے بھرے بازار میں قتل کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ موجود ایک خاتون نے بھا کر جان بچائی ہے پشاور پولیس کے مطابق انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان مرزا اور کامران کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما علیزہ مہدی کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے جس میں وہ محفوظ رہی ہے تفصیلات کے مطابق علیزہ مہدی اپنے گاڑی میں جا رہی تھی جب ان پر یہ حملہ کیا گیا واضح رہے علیزہ مہدی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور انہوں نے کراچی سے پی 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 کی سیٹ پر الیکشن بھی لڑا تھا پنجاب میں ٹوبٹ ٹیکسنگ کے نواہی گاؤں ناغرہ میں ایک ماہ اور تین بیٹیاں پر اسرار طور پر جام بھک ہو گئی ہیں اطلاعات کے مطابق گاؤں ناغرہ میں ریاض نامی شخص کی بیوی اور تین بیٹیاں مردہ حالت میں پائی گئی تھی پولیس نے ریاض کو حراست میں لے لیا ہے اور لاشون کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بجبا دیا ہے خائبر پختوں خواہ کے علاقے مردان میں سکندری سٹاب کی قریب مسلح شخص نے پرانی دشمنی کی بنا پر فائرنگ کر کے اپنے مخالف کو قتل کر دیا ہے اور وعددات کے بعد ملزم نے گرفتاری کی کوشش کرنے والے ٹریفک پولیس افسر پر بھی فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں وہ بھی موقع پر جام بھک ہو گیا ہے کراچی کے علاقے ارنگی ٹاؤن میں اقبال مارکٹ تھانے کے حدود میں پولیس پر فائرنگ کی گئی ہے فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں اور ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس واقعے کی ذمہ داری اسلامی شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے قبول کی ہے پاکستان کی شمالی علاقے میں بلند پہاڑ نانگا پربت پر فسے دو غیر ملکی کوئی پیما حلاق ہو گئے ہیں اس بات کی تصدیق پاکستان میں موجود اٹلی کے سفیر نے کی ہے تیس سالہ برطانوی کوئی پیما ٹام بولارڈ اور بائیس سالہ اطالوی کوئی پیما ڈینیل نادری کوہ یہ حمالیہ میں واقع نانگا پربت پر مہم جوئی کے دوران لا پتہ ہوئے تھے جس کے بعد ان کی تلاش کا کام شروع کیا گیا تھا ایرانی صدر حسن روحانی نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس عسکری پسند گروپ کے خلاف کارروائی کرے جو ایرانی پاسدارانی انقلاب کے فوجیوں پر حملے میں ملوث ہے ورنہ دونوں ہمسایہ ممالکہ کے تعلقات میں دراد آ سکتا ہے انڈیا سے حملے کی خطرے کے پیش نظر پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی نے پاکستان سے گزرنے والی پروازوں کے لیے فضائی حدود کی بندش گیارہ مارچ سپیر تین بجے تک مزید بڑھا دیا ہے نئے حکم نامے کے مطابق مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق جانے والی پروازیں گیارہ مارچ سے سپیر تین بجے تک بند رہیں گی البتہ شمال اور جنوب کے درمیان مخصوص فضائی روٹ سے پروازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی چینی وزیر خارجان پاکستان کے قیام امن اور کشیدگی کی خاتمے کے لیے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان عالمی سالسی کا خیر مقدم کرتا ہے لیکن بھارت آج کل گریز کر رہا ہے چینی وزیر خارجان نے مزید کہا کہ پاکستان ہمارا اہم ترین اتحادی ہے اور ہمیشہ رہے گا تاہم چین امید کرتا ہے کہ پاکستان اور بھارت تصادم کا راخت اختیار کرنے کے بجائے مذاکرات سے مسائل کا حل نکالے تاکہ خطے میں امن کے لیے سازگار ماحول میسر آئے غزہ اسرائیلی بفر زون میں قبضے کے خلاف احتجاج کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی جانبہک اور دیگر درجنوں زخمی ہو گئے ہیں فلسطینی وزارتی صحت کے مطابق مظاہرین ان پناہ گزینوں کی فلسطین میں اپنے گھروں کو واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے جنہیں اسرائیل کی نئی ریاست کے لیے راہ ہموار کرنے کے غرض سے 1948 میں نکالا گیا تھا جرمنی کے ایک عالی اہلکار نے کہا ہے کہ برطانوی فیصلے کے برعکس جرمنی حزباللہ کے سیاسی بازو پر پابندی آئد نہیں کرے گا واضح رہے کہ جرمنی پر امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے کہ وہ ایرانی حمایت یافتہ حزباللہ کے خلاف سخت کاروائی کرے جرمن وزیر خارجہ نے جرمن نیوز میگزین ڈیئر اشپیگل کو بتایا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ شیعہ گروپ حزباللہ تحریک لبنانی معاشرے میں اہمیت رکھتا ہے اور ملک کے پیچید سیاسی عمل کا ایک اہم حصہ ہے اراکی شہر موسل میں ایک کار بم دھماکے میں ایک پولیس اہلکار سمیت دو افراد ہلاک جبکہ دیگر سولہ زخمی ہو گئے ہیں موسل سیکورٹی کمیشن کے مطابق موسل شہر کے مرکزی علاقے کے ایک ریسٹوران کے سامنے کھڑی گاڑی دھماکے سے پھٹ گئی ہے کولمبیا میں ایک چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں بارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں سیول ایوییشن اتھارٹی کے مطابق کولمبیا کے صوبے میٹا میں چھوٹا تیارہ گرنے سے بارہ افراد ہلاک ہوئے ہیں تیارہ ساز جوز سے ویلا وائسن شیف جا رہا تھا کہ لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے گر کر تباہ ہو گیا ایتھوپین ائر لائنز کا عدیس ابابہ سے نیروبی جانے والا مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں سوار ایک سو ستاون افراد جانبہ کھو گئے ہیں ایتھوپین وزیراعظم کے دفتر کے جانب سے جاری بیان میں تیارے کے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایتھوپین ائر لائنز کا تیارہ بوئنگ سیون تھیری سیون معمول کے پروازت پر تھا جو گر گیا ہے شام کے ٹینشن فری زون کی سرحدوں میں واقع تحصیل جسیر الشعور میں فضائی حملے کے نتیجے میں چار شہری جانبہک ہو گئے ہیں عدلب سیول ڈیفینس وائٹ ہیلمٹ کے سربراہ مصطفی حاجی یوسف نے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ شام کے وقت جسیر الشعور پر حملے کے بعد امدادی کاموں کے دوران جنگی تیاروں نے سیول ڈیفینس کی امدادی ٹیموں کو حدف بنایا ہے حملے میں ایک سیول ڈیفینس رضاکر سمیت چار شہری جانبہک ہو گئے ہیں جبکہ دو رضاکر شدید زخمی ہوئے ہیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ اجازت دیجئے موسیقی